نمبر ٹین ٹرک ہونے والی ایماری فارمٹوپیا پر اگر آپ کا راؤنڈ اس سائیڈ سے ملتے ہیں تو آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے یہاں پر چلے جانا ہے جہاں پر میں جا رہا ہوں انڈ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر بیٹھ جانا ہے اور یہاں پر بیٹھنے کے بعد آپ کو یہاں سے بہت زیادہ اچھا ایریاں دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے انڈ یہاں پر میں ایک اینیمی کو ڈاؤن کر دیتا ہوں اور اپنا کلی بھی کنفرم کر لیتا ہوں اور میرے کو ایک اینیمی سامنے کے سائیڈ میں دکھائی دیتا ہے جس کے اوپر میرا ایم نہیں جا رہا تھا بٹ یہاں پر اس اینیمی کو بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کے اوپر میں کہاں سے فائر کر رہا ہوں اور فائنلی یہاں پر میں اپنا کلی بھی نکال لیتا ہوں انڈ اس کے بعد یہاں پر میرے سبی ٹیم میں ڈاؤن ہو گئے تھے اس لئے میں یہاں پر ایک کور لے لیتا ہوں کیونکہ یہاں پر آپ کو پرمننٹ کور بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور یہاں پر تھرڑ والے اینیمی کو بھی میں بہت آسانی سے کل کر دیتا ہوں اور یہاں پر لاسٹ کئی اینیمی بچا ہوتا ہے جس کو بھی یہاں پر میں اچھا گا سا ڈیمیج دے دیتا ہوں اور آپ کو اس ٹرک کبھی یوز کر کے دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ ٹرک بہت زیادہ ہائی لے ہول کی ہونے والی ہے اور چلتے ہیں اپنی نمبر نائن ٹرک پر جو ہونے والی ہے ہماری فارمٹوپیا کے اپوزیٹ سائیڈ پر اس ٹرک کو کرنے کے لیے آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے اس سائیڈ میں چلے جانے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک کور دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے آپ کو یہاں پر کور لے کر بیٹھ جانے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنے ہیں کی اینیمی کس سائیڈ سے آ رہے ہیں آپ کو اس چیز کا یہاں پر بہت ہی اچھے سے دھیان دینا ہے اور یہاں پر میرے کو ایک اینیمی اوپر کی سائیڈ بیٹھا ہوا دکھائی دے جاتا ہے اور یہاں پر 90% اینیمی چانس ہوتے ہیں کہ اس سائیڈ سے ہی آئیں گے اور یہاں پر میں ایک اینیمی کو ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پر جلدی سے اپنا کل بھی کنفرم کر لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر میں کیسے کل نکال رہا ہوں اور اینیمی کو بلکل بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان کو میں کہاں سے کل کرتا جا رہا ہوں اور یہاں پر لاشٹ کئی دو اینیمی بچے ہوتے ہیں جس میں سے یہاں پر میں ایک اینیمی کو اور کل کر دیتا ہوں اور چلتے ہیں اپنی نمبر ایٹ ٹرک پر جو ہونے والی ہے ہماری انٹرلیکس انٹر پر اگر آپ کا راؤنڈ اس سائیڈ سے ملتا ہے تو آپ کو یہاں پر چلے جانے ہیں اور آپ کو یہاں پر دھیان دینا ہے کہ آپ کو یہاں پر آ کر بیٹنا ہے کہ جہاں پر میں آ گیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو تھوڑا پیسنس بنا کر رکھ لینا ہے کیونکہ اینیمی زیادہ تر دیکھا جاتے ہیں کہ اس سائیڈ سے ہی آتے ہیں جیسے یہاں پر یہ اینیمی آ جاتا ہے اور اس کو یہاں پر میں بہت ہی آسانی سے کل کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ کو دھیان دینا ہے کہ اگر آپ کو اینیمی سائیڈ سے نہیں دکھائی دیتے تو آپ کو یہاں پیچھے کی سائیڈ سے چلے جانے ہیں اور یہاں پر آپ پیچھے سے جا کر بھی اینیمی کو آسانی سے کل کر سکتے ہو اور چلتے ہیں اپنی نمبر سیون ٹرک پر جو ہونے والی ہے ہماری مد سائیڈ پر اگر آپ کا راؤنڈ اس سائیڈ سے ملتے ہیں تو آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے پیچھے کی سائیڈ میں چلے جانے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ٹو بوکس سے دکھائی دیں گے جس کے اوپر چڑھ کر آپ ایجلی یہاں پر آ جاؤ گے اور یہاں پر آنے کے بعد میرے ٹیمیٹ آگے کی سائیڈ جا کر فائٹ لے رہے ہوتے ہیں اس لئے میں یہاں پر اس کور کو توڑ دیتا ہوں اور یہاں پر اینیمی کو ڈیمیج بھی دے دیتا ہوں اور آپ کو اس ٹرک کو یوز کرتے ہوئے دونوں سائیڈ میں ہی دھیان دینا ہے کیونکہ اینیمی سائیڈ سے بھی آ جاتے ہیں جیسے یہاں اینیمی اوپر کی سائیڈ میں چلا جاتے ہیں اور اس کو یہاں پر میں بوڑی بوڑی مارکری ایجلی کل کر دیتا ہوں اور آپ کو اس ٹرک کا بھی یوز کر کے دیکھنا چاہیے اور یہاں پر میں اپنا فائنلی کل بھی کنپرم کر لیتا ہوں اور جیسے یہاں پر جون آتا ہے آپ کو یہاں سے نکل جانے ہیں اور یہاں پر لاشٹ کا ہی اینیمی بچا ہوتا ہے جس کے اوپر میرے ٹیم میں ٹرس کر رہے ہوتے ہیں اس لئے یہاں پر میں جلدی سے نکل جاتا ہوں اور اپنی وکٹری نکال لیتا ہوں نمبر سکس ٹرک ہونے والی ہے ہماری جی پی وے پر اس ٹرک کو یوز کرنے کے لیے آپ کو ٹو گلو اول کو ایسے لگانے جیسے یہاں پر میں نے لگائے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے اوپر کی سائیڈ میں چلے جانے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ایک گلو اول کو ایسے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایجلی جمپ کرتے ہوئے گلو اول کے اوپر آ جانے ہیں اور یہاں پر گلو اول کے اوپر آنے کے بعد آپ کو یہاں ٹوپ پر چلے جانے ہیں جیسے یہاں پر میں آ گیا ہوں اور یہاں پر آنے کے بعد آپ اپنے ٹیم میٹ کو بھی سرپرائی دے سکتے ہو اور اینیمی کو بھی بہت آسانی سے کل کر سکتے ہو اور یہاں پر میرے کو ایک اینیمی ڈاؤن پڑا دکھائی دیتے ہیں جس کو یہاں پر میں کل کر دیتا ہوں اور دو اینیمی کو یہاں پر میں بیچ میں اچھا کا سا ڈیمی دے دیتا ہوں اور یہاں پر وہاں گلو اول کو لگا لیتے ہیں بٹ ان کو یہاں نہیں پتہ کیا پر میں ٹوپ پر بیٹھا وہاں کیونکہ یہاں پر میرے کو بہت اچھا view دیکھنے کیلئے مل جاتے ہیں اور یہاں پر لاسٹ کا ایک ہی اینیمی بچا ہوتا ہے جس کو بلکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر میں کہاں سے فائر کر رہا ہوں اور یہاں پر اس لاشٹ والے انیمی کو میرے ٹیم میٹ بھی کل کرنا سوچ رہے تھے بٹ یہاں پر وہ انیمی باہر نکل جاتا ہے اور اس کو میں پھر سے ڈیمی دے دیتا ہوں اور فائنلی اس انیمی کو یہاں پر میں بہت آسانی سے کل کر دیتا ہوں اور آپ کو اس ٹرک کا یوز کر کے دیکھنا چاہیے نمبر 5 ٹرک ہونے والی ہے ہماری مڈ سائیڈ پر ہی اس ٹرک کا یوز کرنے کے لیے آپ کو جلدی سے رن کرتے ہیں یہاں پر آ جانے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو فرشٹ گلو آل کو ایسا لگا دینا ہے اور سیکنڈ گلو آل کو آپ کو اس کے اوپر لگا دینا ہے آپ کو یہاں بہت ہی دیان سے دیکھ لینا ہے دین اس کے بعد آپ کو یہاں اوپر کی سائیڈ میں چلے جانے ہے انڈ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہ گلو اول کو آگے کی سائیڈ میں لگا دینا ہے انڈ اس کے بعد آپ کو یہاں گلو اول کے اوپر جمپ کر کے اوپر کی سائیڈ میں آ جانے جیسے یہاں پر میں آ گیا ہوں اگر آپ کی یہ ٹرک سمجھ میں نہیں آئیے تو آپ اس ویڈیو کو ری ووچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہو یا پھر ووچ لیٹر میں ڈال کر بعد میں اس ویڈیو پر بنے رہ سکتے ہو انڈ یہاں پر لاشٹ کے دو ہی اینیمی بچے ہوتے ہیں جن کو بلکل بھی اینے ہی پتا تھا کہ یہاں پر میں اوپر کی سائیڈ بیٹھا ہوں انڈ یہاں پر فائنلی میرے کو ایک اینیمی اوپر کی سائیڈ دکھائی دے جاتے ہیں جس کو یہاں پر میں بہت اچھا ڈیمی دے دیتا ہوں انڈ یہاں پر میرے کو ایک اینیمی ڈاؤن دکھائی دیتا ہے جس کو بھی یہاں پر میں ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پر لاشٹ والے انیمی کو بھی اچھا کاسا ڈیمی دیتا رہتا ہوں جس سے وہ انیمی بار نکرنے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرتا اور یہاں پر وہ انیمی بچا ہوتا ہے جس کے اوپر میرے ٹیم میٹ بھی رس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس ٹریک کا بھی یوز کر کے دیکھنا چاہیے نمبر فور ٹریک ہونے والی ہے ہماری انٹرلیک سینٹر پر اس ٹریک کا یوز کرنے کے لیے آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے اس گھر کے اندر چلے جانے اندھ یہاں پر آنے کے بعد آپ کو یہاں پر وینڈو کے پاس کھڑے ہو جانے بیکوز یہاں پر آ جانے کے بعد آپ کو سب سے بڑا بینفیٹ یہ مل جاتا ہے کہ آپ یہاں سے انیمی کو ایجلی طریقے سے ڈاؤن کر سکتے ہو اور اپنا کل بھی نکال سکتے ہو اور کوئی بھی انیمی آپ کو یہاں پر نوٹیس نہیں کر سکتا جیسے اس انیمی کو یہاں پر میں ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پر اپنا کل بھی کنفرم کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں دوسرے اینیمی کو بھی اچھا کاسا ڈیمی دے دیتا ہوں بٹ یہاں پر میرا کلی چوری ہو جاتا ہے اور آپ کو یہاں پیچھے سے آ رہے جون پر بھی دیان دینا ہے ورنہ آپ یہاں پر اپنا جون میں ہی دم توڑ سکتے ہو اور آپ کو اس ٹرک کا بھی یوز کر کے جروری سے دیکھنا چاہیے اور چلتے ہیں اپنے نمبر 3 ٹرک پر جو آنے والی ہی ہماری انٹرلیک سینٹر کے اپوزٹ سائیڈ پر اس ٹرک کو یوز کرنے کے لیے آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے سامنے گھر کے اندر چلے جانے اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو ونڈو سے جمپ کر دینا ہے اور آپ کو یہاں پر سامنے کے سائیڈ میں کنٹینر دکھائی دیں گے جن کے اوپر آپ کو یہاں پر آ کر بیٹھ جانے ہے اور یہاں پر جو اینیمی اندر جا کر آپ کے ٹیم ایٹ پر رس کرتے ہیں آپ ان کو یہاں پر بہت آسانی سے کیل کر سکتے ہو جیسے یہاں پر میں نے ایک اینیمی کو ڈاؤن کر رکھا ہے اور یہاں پر میرے کو اور اینیمی نہیں دکھائے دے رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو جون کا بھی ویسے دھیان دینا ہے اگر یہاں پر جون آتا ہے آپ کو یہاں سے نکل جانے اور یہاں پر لاشٹ والے اینیمی کو میرے ٹیم میٹی ڈاؤن کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نمبر ٹو ٹرک پر جو ہونے والی ہے ہماری رش ٹاؤن پر اگر آپ کا راؤنڈ اس سائیڈ سے ملتے ہیں تو آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے اس کے چھت کے اوپر ہی چلے جانے ہیں اور یہاں پر آپ کو آ کر پیچھے کی سائیڈ میں ہی بیٹھ جانے ہیں جیسے یہاں پر میں آگے ہوں اور آپ کو یہاں پر آنے کے بعد تھوڑا پیسنس بنا کر رکھنا ہے جیسے یہاں پر میں ایک اینیمی کو اچھا کا سا ڈیمی دے دیتا ہوں بٹ یہاں پر میرے دو ٹیمیٹ بہت آسانی سے ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میرے ایک ٹیمیٹ اوپر کی سائیڈ فائٹ لے رہا ہوتے ہیں جس کا یہاں پر میں پیچھے سے بہت زیادہ اچھا کا ور دیتا رہتا ہوں اور یہاں پر میں فائنلی دو اینیمی کو ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پر لاشٹ کا ایک اینیمی بچا ہوتے ہیں بٹ یہاں پر میرا ترپل کھل ہو چکا ہے اس لئے یہاں پر میں تھوڑا سا ویٹ کرتے رہتا ہوں جس سے بہت لاشٹ والا اینیمی بھی اس سائیڈ آ جائے اور آپ کو یہاں پر لیٹ جانے ہیں اگر یہاں پر جون آتا ہے تو آپ کو یہاں پر جلدی سے نکل جانے ہیں اور یہاں پر لاشٹ کا ایک اینیمی بچا ہوتا ہے اس لئے میں اپنے ٹیمیٹ کو ریوائب دے دیتا ہوں اور چلتے ہیں اپنے نمبر ون ٹرک پر جونے والی ہیں ہماری فارم ٹوپیا پر اس ٹرک کو یوز کرنے کے لئے آپ کو جلدی سے رن کرتے ہوئے پیچھے کی سائیڈ میں چلے جانے ہیں جیسے یہاں پر میں جا رہا ہوں اور یہاں پر جاتے ہوئے آپ کو یہاں پر دھیان دینے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کبھی اینیمی بھی دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں اس لئے آپ کو یہاں پر دیکھ لینے ہیں اور یہاں پر آنے کے بعد جو اینیمی اس سائیڈ سے آپ کے ٹیمیٹ پر رس کرتے ہیں آپ ان کو یہاں پر بہت آسانی سے کل کر سکتے ہو جیسے یہاں پر یہاں اینیمی کو میں بلکل آسانی سے ڈاؤن کر دیتا ہوں اور یہاں پر اور اینیمی آگے کی سائٹ جا کر فائٹ لے رہے ہوتے ہیں جن کو یہاں پر میں اچھا کاسا ڈیمی دے دیتا ہوں اور یہاں پر میرا جلدی سے کل بھی کنفرم ہو جاتا ہے اور اگر آپ میری ویڈیو پر ابھی تک بنے ہوئے ہو تو کرپیاب ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو جو میرے کو اچھا کاسا ڈیمی دے دیتا ہے اور یہاں پر اس کو میرے ٹیم میٹی بہت آسانی سے کل کر دیتے ہیں